شہر گل میں رات گئے اور صبح صویرے وقفے وقفے سے بارش یخ بستہ ہواوں کا راج سردی میں زافہ ایبٹ روٹ گڑی شاہر لکشمی چارک مال روڈ کنال روڈ شادرہ سمید شہر بھر میں مادل برسے افق پر مادلوں کا گشت جاری محکمہ موسمیات کی مزید بارش کی پیش گوئی قیدی نمبر چار چار سات سفر سے ملاقات کا دن نواز شریف سے ایک اٹھ لاکھ پاپ جیل میں اہل خانہ پارٹی رہنما اور کارکنال کی ملاقات کریں گے مطوالے جیل کے باہر پہنچنے لگے میڈیکل بورٹ نے کل جیل میں نواز شریف کا طبی معاینہ کیا ڈاکٹرز کی ٹیم صحت سے متعلق سفارشات محکمہ داخلہ کو بھیجے گی ڈاورٹ پارکنگ کمپنی میں کروڑوں روپے کی کرپشن حافظ نمان اور تاثیر احمد جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر احتساب عدالت میں پیش ملزمان کے خلاف آٹھ کروڑوں روپے کا ریفرنس دائر کر دیا نیبو کام پنجاب لائیبری فاؤنڈیشن کے اسسسٹنٹ ڈریکٹر کو ترقی نہ دینے کا کیس سیکیرٹری آرکائیو اینڈ لائیبری سمیت فریقین کو نوٹس جاری اٹھائیس فریقین کو جباب تلر میٹرو بس ٹیشنز پر زائد المیاد آگ بجھانے کے آلات کا موضوع لاہور نیوز کی نشاندہی پر حکام انیکشن سیول ڈیفنس نے پہلی بار میٹرو بس انتظامیہ کو نوٹس بھیج دیا آلات کو ٹھیک کرنے کے لیے سات روز کی محلت دے دی دراد یا بغاوت کا سامنا لارڈ میر لاہور کے خلاف بڑا اکٹ من پسند یونین کامسلز کو نوازنے کے الزامات چیرمنز کے ساتھ ناروہ سلوک کے متعدد واقعات بہتر چیرمنز نے سر جوڑ لیے میر لاہور کرنل لٹائیڈ مبشر جعوید کے خلاف تجاویز پر ریفرینڈر پر انتفاق کل سے اجلاس میں پارکنگ پلازا کی منظوری نہ دینے کا بھی فیصلہ میر لاہور کہتے ہیں سب میرے بچوں کی طرح ہیں کسی کو تکلیف ہوئی تو معذرت خواہو پی سی ہٹیل میں انجمن تاجران لاہور کے نو منتخب اداروں میں نوٹیفکیشن تقسیم کرنے کی تقریب صدر انجمن تاجران خالد پرویز مجاہد مقصود بٹ اور جنرل سیکٹری عبدالرزاق ببر سمیل تاجرانماؤں کی شرکت مجاہد مقصود بٹ کہتے ہیں امید ہے منتخب ادار تاجر برادری کو ساتھ لے کر چلیں گے